السلام علیکم دوستوں کیسے آپ لوگ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست عمران آپ کے ساتھ لائے ہوں ایک نیا ویڈیو جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے کہ اگر آپ نیا گھر ڈھون رہے ہیں رینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اپارٹمنٹ یا ویلا یا پھر کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں یو اے ای میں تو آپ کو کن چیزوں کو ذہن میں لکھنا چاہیے تو بغیر کسی کو ٹائم ویسٹ کریں ہم ٹائریک جمپ کرتے ہیں ہمارے ٹاپک کے اوپر جس کے لیے میں نے دس پوائنٹس کٹے کی ہیں جو آپ کو گھر ڈھونڈنے میں ہیلپ کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو کوئی بھی کام آپ کو شروع کرنا ہے کوئی بھی چیز شروع کرنا ہے یہاں پہ ہر آدمی یا تو بزنس کر رہا ہے یا پھر جاپ کر رہا ہے اور ان کو ایک فکس کرائیٹریہ ہوتا ہے یا فکس اماؤنٹ ہوتا ہے جتنا ان کو پیسہ رینٹ میں دینا ہے تو آپ کا جو بھی بجٹ ہے سب سے پہلے تو آپ بجٹ کو کنسٹرے کریں گے this will be the number one thing آپ نے جیسے ہی اپنا بجٹ کنسٹرے کر لیا کہ آپ پر منت اتنا افوٹ کر سکتے ہیں یا آپ اتنا دینا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سائے لوگ value for money اور different factor calculate کرتے ہیں اور اس بیسی پہ وہ ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنا میں رینٹ دے سکتا ہوں یا کتنا مجھے دینا ہے تو that will be the number first thing اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ آپ کو کس ایریا میں جانا ہے آپ ایریا ڈسائیڈ کرنے کے لیے بہت الگ الگ طریقے سے بہت الگ الگ فارملیشن یا پھر لوگ دوسرے دوسرے طریقوں سے use کرتے ہیں لیکن ایریا چوز کرنے کے لیے آپ دو سمپل چیزیں use کر سکتے ہیں اور وہ ہے یا تو آپ اپنے ورک پلیس سے قریب میں رہیں گے یا پھر آپ اپنے سکول کے قریب میں رہیں گے اگر آپ کے بچے سکول جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ سکول کے قریب میں رہیں کچھ parents اپنی sacrifice کرتے ہیں کہ یا چلو میں ٹرافک میں چلے آتا ہوں لیکن میرے بچے قریب میں رہے یا کچھ reverse کرتے ہیں کہ سکول بسز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو فیکٹر نہیں کرتے لیکن usually جو normal ہے وہ یہی ہے کہ یا تو آپ ورک کے قریب رہے ہیں یا تو آفس کے یا تو سکول کے قریب رہے ہیں یہ ہو گئی دوسری چیز اب آدھیے نمبر تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایریا ہے اُس کی لوکعیلٹی نے کیا کیا چیزیں ہیں آپ کی لوکالیٹی میں پارک ہے یا نہیں آپ کا جو ایکزٹ ہے آپ کی جو بیلدنگ ہے یا آپ کا جو ولا ہے اسے اگر آپ ایکزٹ کرہیں تو ایکزٹ مین روڈ سے کتنا دور ہے آپ کتنا ڈیپ اس ایریا کے اندر آتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے plannersع کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ دکھنا ہوتا ہے ایریا میں کہ اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی فارک ہے یا پھر کوئی سپر مارکٹ ہے ہائپر مارکٹ ہے یا پھر کوئی بھی فارمیسی ان آل ڈس نیسیسری ٹھنگ کیا وہ وارکنگ ڈسٹنس پہ ہے یا آپ کو ایک گاڑی نکالنے پڑتی ہے اس کے لیے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے پاس جو چیز امپورٹن آتی ہے وہ آتا ہے سائز جی ہاں سائز بہت ضروری ہوتا ہے سائز اور بجٹ بیسکلی دونوں ایک ہی چیزیں تقریبا قریب کا رکھے ہوتی ہیں اگر آپ نے ایک بجٹ کہہ سکتے ہیں کہ سٹرکچر ہے لیکن اگر آپ سائز کی بات کریں تو یوں ہی میں سٹوڈیو اپاٹمنٹ سے لے کے 3 بیڈروم اپاٹمنٹ دوپلیکس اور بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں ایڈن ایبریج یہاں پہ یوزیلی لوگ 1 بیڈروم اپاٹمنٹ یا پھر جو بیچلرز ہوتے ہیں وہ سٹوڈیو اپاٹمنٹ اور جو فیملی ہوتی ہے میڈ سائز فیملی ہو 2 بیڈروم اپاٹمنٹ پر فرکرتی ہے اس کے بعد جو چیز امپورٹن ہوتی ہے وہ آتا ہے کچن جی ہاں جو گھر اویلیبل ہوتے ہیں اس میں کچن جو ہے وہ بہت سارے گھروں میں اوپن ہوتا ہے اور بہت سارے گھروں میں کلوز کچن ہوتا ہے اگر آپ کی کوئی سپیسپیٹ پریفرنس ہے آپ کو ایک کچن سائز چاہیے آپ کو ایو شیپ چاہیے ایل شیپ چاہیے یہ کنسیڈر کرنا بہت سروری ہے بہت سارے گھروں میں بار کچن اویلیبل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور لوگ زیادہ پریفرن نہیں کرتے اس کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہوتی ہے بہت روم بہت روم جو ہے یہاں یو ای میں ڈیفرنٹ طریقے کے ڈیفرنٹ بیلڈرز ہیں تو جب گھر بناتے ہیں کچھ گھروں میں ایک بات روم ہوتا ہے کچھ گھروں میں دو بات روم ہوتا ہے that i am saying at the time of one bedroom apartment اگر آپ one bedroom apartment لے رہے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ صرف ایک ہی بات روم ہوگا کسی کسی جگہوں پہ 1.5 بات روم ہوگا 1.5 means that one full bathroom and one just a powder room اور کسی کسی گھر میں ایسا ہوگا کہ دو فل بات روم ہوگے تو یہ اگین آپ کی پریفرنس ہے اگر آپ کو چاہیے دو بات روم تو آپ اس طریقے کا چوائز کر سکتے ہیں اور کچھ areas use کر سکتے ہیں بات روم کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کچھ لوگوں کو سٹور روم کی ضرورت ہوتی ہے سٹور روم بہت کم areas میں دوبائی کے اندر specially available ہیں اگر آپ کو سٹور روم پریفرنس ہے تو آپ ان areas میں ہی select کر سکتے ہیں یہ areas کے اوپر میں اگین ایک topic بنا ہوں گا تو اس میں ڈسکس کر لیں گے کس area کے کیا advantages ہیں اس کے بعد سب سے اپورنٹ چیز آتی ہے کہ آپ کے جو خر ہے اس میں بلٹ ان وارڈ روپ ہے یا نہیں اب اگر آپ ایک نورمت فیملی ہیں ایک چکہ رہ رہے ہیں تو زائر سی باتیں آپ کو سمان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے چیزیں رکھنی پڑتی ہیں بچوں کا سمان ہے بڑوں کا سمان ہے اور سمان بہت ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بلٹ ان وارڈ روپ ہے تو وہ بہت ہیلپ کتی ہے سپیس سیونگ اور گھر کے اوپن ایریا جو ہے جو فلور ایریا وہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا گھر بڑا لگتا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں اوپن وارڈ روپ نہیں ہے اور سوالی بلٹ ان وارڈ روپ نہیں ہے تو آپ کو الگ سے وارڈ روپ لینی پڑتی ہے جو کہ بہت زیادہ جگہ لیتی ہے اور آپ کو شاید بہت ساروں کی ضرورت پڑے اٹھن ایبریج تین تری ڈور جو ہے وہ سب گھروں میں ہوتی ہے زیادہ تر گھروں میں ہوتی ہے لیکن کچھ گھر جو آج گھر بن رہے ہیں موڈرن گھر اس میں آپ ٹو سکس کبرز ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا ایڈیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈائریکلی ہمارا سب سے ایپورٹن فیکٹر ہوتا ہے بیلکنی جی ہاں یو اے میں بہت سارے گھر ایسے بنتے ہیں جن میں کوئی ٹیرس نہیں ہوتا کوئی بیلکنی نہیں ہوتا جسٹ وینڈو ہوتا ہے لیکن ایسے گھروں میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اگر آپ گھر میں لانڈری کرتے ہیں تو آپ کو کپڑے سکانوں میں پرابلم ہوتا ہے ایسے نوٹ ڈیٹ ایزی اور پھر بہت سارے الگ الگ آپ گھر میں تھوڑا سا سفوکیٹڈ فیل کر سکتے ہیں یا پھلا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو ہے آپ کو ہیومیڈیٹی کا ایشیو کیونکہ بہت ہی بن بن سا رہتا ہے آپ کھول دے نہیں یہ زیادہ exposure نہیں ہوتا آپ کو نیچرل لیئر سے یا پھر چیزوں سے تو یہ بہت ہی ایمپورٹن فیکٹر ہے اگر آپ گھر لے رہے ہیں تو آپ کو بالکنی آپ کی پریفرنس ہے یا نہیں بالکنی کے ساتھ ہی بہت ہی بہت ہی ایمپورٹن فیکٹر کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ ہے بالکنی کا ویو جی ہاں یو ای میں بہت ساری بالکنیز یا بہت سارے اپارمنٹ ایسے ہوتا ہے جن کا ویو سامنے ایک اور بیلڈن ہوتی ہے یا پھر سامنے کوئی اور چیز ہوتی ہے یا پھر تھوڑے دور میں ایک اور بیلڈن ہوتی ہے یا پھر سامنے پارک فیسنگ ہوتا ہے پھر 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 یا پھر اپن ویو ہوتا ہے اپن ویو بیسکلی آپ کی بیلڈنگ اگر بالکل مدل اف سامنے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اپن ویو اپن ویو میں سب سے میکسیمم پرائیویسی ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں آپ ایسے گوم سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو بیسکلی یہ بہت زیادہ امپورنٹ چیز ہوتی ہے پھر جو چیز آتی ہے چونکہ آپ دبائی میں یو ایو ای میں کہیں پہ پی رہتے ہیں آپ کو ایک کار پارکنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت ساری بلدنگ سن دبائی سپیشلی دی آفر ڈیڈیکیٹی کار سپورٹ جو کہ بہت ضروری ہے لیکن یہاں اپنے امپورنٹ بات جو آپ کو کنسیڈر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اگر آپ کے پاس ایک گاڑیاں ہیں اور ایک گاڑی کا آپ کو سپورٹ مل ہے تو that is well very well لیکن اگر سکتا ہے آپ کے پاس دو گاڑیاں ہو تین گاڑیاں ہو اور بیلدنگ میں صرف ایک ہی سپورٹ ہو یا پھر آپ کے ایریا میں ایک ہی فری سپورٹ ہو باقی صرف آپ کو پیسے دینے پڑے تو آپ کو ایریا چھوز کرتے ورگ اور اپارٹمنٹ چھوز کرتے ورگ یہ ساری چیزوں کا ذہین میں رکھ نا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لاست چیز پر چلر جی ہاں دوبائی میں بہت گھرمی پڑتی ہے یہ سب کو بتا ہے آراؤنڈ 40 50 ڈگری easily no way تو یہ آپ کو بہت اگر آپ کی بیلڈنگ میں چلر جو ہے وہ فری ہے یا پھر وہ دیوہ سے پی ہوتا ہے یا پھر وہ ڈسٹرک کولیگ والا ہے ان تیروں میں بہت ہی ایزی سفر کے چلر فری ہے تو کوئی پسے نہیں دیں لیکن اگر آپ چلر ہے ایسی ٹائپ جو دیوہ کولیگ ہوتا ہے وہ ایک ثرڈ پارٹی کمپنی ہوتی ہے جو کے ایسی کی کوئی پروائیڈ کرتی ہے اس کا آپ کو سیپریڈ لائنگ دینا پڑتا ہے اپنے بیجلی کے علاوہ اور پھر آپ جو یوز کریں گے آپ بھی کرنا پڑے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں گھر میں گھر دھونے سے پہلے آپ کیا چیزیں کنسیدر کرنی ہیں آپ list بنا سکتے ہیں اور اس کے الابعہ اس کے بعد آپ ٹک ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ یہ آپ کے preference ہے اور یہ چیزیں آپ کو مل رہے ہیں یہ اس ایرے کا ڈوانٹیج ہے یہ دوسرے ایرے کا ڈس ڈوانٹیج ہے لیکن بیفور آئی اینڈ ڈس ویڈیو آئی ویڈیو ریکمینڈ کہ آپ کوئی بھی ایریا دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو فیزیکلی جا کے ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو سرچ کرنا ہے تو بہت ساری ویب سائٹ آوی جیسے dubizel ڈوٹ کام ہے جیسے بیوت ڈوٹ کام ہے پروپرٹی فائنڈر ہے اور اس طریقے کی بہت ساری ویب سائٹ جس پہ آپ ڈھون سکتے ہیں اگر آپ ڈھون رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ فیلٹر یا 1100 سکر فیٹ یا 1100 سکر سیز جب کام سٹوڈیو کی اگر آپ بات کرے تو 400 سکر فیٹ 450 سکر فیٹ سکر سیز سیز اگر آپ بیڈروم اپارٹمنٹ کی بات کرے تو اینیویر اراؤند 1500 اور 1300 سکر فیٹ پلس اگر آپ بلا لے لے سیز سوال سکر رہے ہیں کیا پھر آپ نمبر آف بات روم سرچ کر رہے ہیں آپ جو 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 پریفرنس آپ اپ کسٹم فیلٹر بہت ایزی لگا سکتے ہیں اور اس کے بات آپ سرچ کر سکتے ہیں ایریے کا فیلٹر بھی آپ لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سار جگھائیں جہاں پھر خرطو سستے مل جاتے لیکن وہ بہت 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 ایری آیی آی اتنا آسان نہیں رہنا یا پھر وہاں سے commute کرنا easily پہ بھی چانا تو یہ کچھ پوائنٹ سے امیر ہے آپ لوگو پسند ہوں گے اور آپ لوگ اپنا نیا گھر دون رہے سو اللہ بہت ہے